آدھنی سوامی پرساد مورے جی کا بہت بہت دھنیواد دوں گا جیسا کہ انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ جس رب وہ چل دیتے ہیں سرکار انہی کی بن جاتی ہے اور اس بار اس بار بھی پہلے کی طرح اکیلے نہیں چلے ہیں بڑی سنکھیاں میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں یہ جو لوگ گنتی گن رہے تھے کبھی اسی کبھی بیس اور کہتے تھے تین چوتھائی سیٹیں جیت کر کے آ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ مکہ منتی جی کوئی رٹنے والا دھیاپک لگا لو جو آپ کو رٹائے کیونکہ ساڑھے چار سال میں آپ نے بجلی کا کار کھانے کا نام نہیں رٹ پائے اب مجھے لگتا ہے کہ رٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک گڑک کا بھی ادھیاپک رہنا پڑے گا یہ جو اسی اور بیس کی بات کر رہے ہیں اسی پرسنٹ لوگ تو سماجوادی پارٹی کے ساتھ سمرتھن میں کھڑائی ہو گئے تھے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جو گڑبندن تھا اس کے ساتھ کھڑائی ہو گئے تھے اور جن جن لوگوں نے آج منچ کو دیکھا ہوگا اس میدان کو دیکھا ہوگا اور سوامی پرسنٹ مہوریہ جی کی بات سنی ہوگی بیس پرسنٹ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہوں گے تو اب بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہونا پہ ہے اب کوئی روپ نہیں سکتا اور جو لوگ تین چوتھائی کی بات کر رہے تھے سچا یہ ہے کہ وہ تین اور چار تھی سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ سب کو آج بہت ہی شب دن ہے ادھر نئے سال کے بعد یہ تیوہار ایسا ہے بڑی ہرش اللہ کے ساتھ منائے جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے سرکار کے لوگوں کو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پر سوامی پرسات موریہ جی کے ساتھ دھرم پاس سینی جی کے ساتھ دھرم سنگھ سینی جی کے ساتھ بڑی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہوں گے ہمارے مکہ منتری پہلے ہی گورکپور چلے گئے حالانکہ ان کی کسی نے ٹکٹ بک کر رکھی ہے وہ گیارہ تاریخ کی ٹکٹ تھی لیکن آپ لوگوں کے آ جانے سے آج ہی وہ گورکپور چلے گئے اور ضروری ہے انہیں باپس بھیجنا اس لیے ضروری ہے انہیں باپس بھیجنا کہ اگر پیشے مڑ کے دیکھیں ہوں تو اتر پردیس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے آج بھاردی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی ٹھو سبلدی نہیں ہے یہ وہی بھاردی انتہ پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے کسانوں کو بھروسہ دلائے تک اس سرکار آ جائے گی تو کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسان اور کسانی سے جڑے لوگ ہیں بتاؤ آج کی مہنگائی میں کہاں کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی اور کوئی فصل کسی پیداوار کو سرکار نے خریدا نہیں جس سمیں کسان کو خاد کی ضرورت تھی یہ خاد نہیں دے پائی سرکار اور ہمارے کسان کو اگر خاد مل بھی گئی تو انہوں نے جب بوری دیکھا ہوگا تو پانچ کلو کی چوری ہو گئی اس میں سے یہ بھاردی انتہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیزل پیٹرول مہنگا کر دیا آج پیٹرول سو سے پار ہے اور جس کمپنی کا پیٹرول ڈیزل ہے ان کے گلت فیصلوں کی بجے سے چھ سو پرسنٹ منافع کم آ رہے ہیں پچھلے اگر مہینوں کا آگ لن کریں تو چھ سو پرسنٹ منافع کم آ رہے ہیں اور یہ گریبوں کی جیو کو کٹ کر کے امیروں کی تجوری بھڑنے کا کام کوئی کر رہا ہے تو وہ بھاردی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جہاں کئی موقع ہم لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سی باتیں ابھی کہی جا چکی ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گنتی ہم لوگوں نے بتائی تھی منچ پہ بیٹھے ہو لوگ اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی ہمارے ساتھی اور جو لوگ سماج وادی راستے پر ہیں اور ہم بیٹھ کر وادی لوگ ہیں یہ دونوں لوگ مل کر کے ہو سکتا ہے آگ روز کا ساتھ لے لیں گے تو ہو سکتا ہے چاٹھ سو سیٹیں بھی یہ گڑھ بندن جیت جائے کیونکہ جنتہ بیٹھی ہے بدلاب کے لئے بیٹھی ہے جنتہ جنتہ بدلاب کے لئے بیٹھی ہے جنتہ پریورتن چاہتی ہے یہی نوجوان یہاں پر آئے اپنے حق اور سمان مانگنے ایک ایک نوجوان کو لاتھی ماری گئی اپمانت ہوئے اور نجانے کتنے لوگوں کو مقدمے سے ڈرائیا گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ٹھوکو راج چلاری جو مقدموں سے ڈرائی ہے جیسے یہی سوامی پسات مولیہ جی ہمارے ساتھ آئے پتہ نے کس زمانے کا بارنٹ ایشو کر دیا کس زمانے کا بارنٹ ایشو اور دوسرے ہمارے گڑھ بندن کے اپنا دل کے ان کا جب سے ساتھ ملا ہے لگاتار ان کی جانچ ہو رہی ہے لگاتار انہیں پریسان کیا جا رہا ہے کبجہ کیا جا رہا ہے اور کون بھول جائے گا ڈیجیٹل انڈیا کی گروری چھاپا مارنا تھا کسی اور کے ہاں چھاپا مار لیا اپنے ہاں اس لیے اب تو چناو آ گیا ہے اسی دن کا تو انتظار کر رہے تھے ہم لوگ کہ چناو کب آئے گا اب سائیکل کا ہینڈل بھی ٹھیک ہے اور دونوں پہیے بھی ٹھیک ہیں اب اور پیڈل چلانے والے دیکھو کتنے ہمارے نوجمان ساتھی دکھائی دے رہے ہیں اب کوئی نہیں رو سکتا رفتار کو جب سماج وادی اور امبیڑکر وادی ساتھ آگئے تو کوئی نہیں رو سکتا کئی موقعوں پر گمراہ کیا گیا کئی موقعوں پر نفرت فلائی گئی اور کبھی کبھی آروپ لگانے کا کام ہوا یہ لیٹرل جو گنتی ہے لیٹرل جو انٹری ہے اس پہ بھادی دنتا پارٹی نہیں بات کرتی نکیول آؤٹسورس تمام ایسے فیصلے جو کبھی سوچا نہیں تھا وہ فیصلے بھادی دنتا پارٹی نے لیا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں یہ سیمی فائنل ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سیمی فائنل چناؤ نہیں ہے یہ سیمی فائنل چناؤ نہیں ہے یہی فائنل چناؤ ہے یہی فائنل چناؤ ہے ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ کمجور ہو پڑھائی میں تو پورے گھر پریبار کے لوگ لگ جاتے ہیں پڑھانے میں اور رٹانے میں اور کبھی کبھی اس کا سہیوک کرنے میں پریچھا دینے جائے تو اس میں بھی سہیوک کے لیے کبھی کبھی پریوار کے لوگ جاتے ہیں یہ جو اتر پردیس کے بابا مکہ منتری ہیں فیل ہو چکے ہیں کتنے بھی دلی والے آئیں اب یہ پاس ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ جنتہ نے من بنا لیا ہے ان کا سوپڑا صاف ہو اور اس بار تو ایسا اس بار تو ایسا بی جے پی والے ہیڈ پکٹ ہوئے کہ ہمارے تمام نیتاؤں کی سٹریٹیجی نہیں سمجھ پائے وہ سٹریٹیجی نہیں سمجھ پائے اگر سٹریٹیجی سمجھ گئے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے وہ لوگ نہ جانے کون سے ڈیمیج کنٹرول میں لگ جاتے اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ اس بار پتگا ساتھیوں کو بھی نہیں پتہ لگا لیکن یہ پتگا ساتھی سب اپنے ساتھ آگئے ہیں آپ اب کوئی خلاف نہیں ہے کوئی خلاف نہیں ہے سب چلنا ہے آج کل تو سب ساتھ ہیں اپنے اور نہ کہے وال ہم لوگ ہٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ بھی ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے اس موقع پر میں ایک ایک کارکرتہ کا باتھائی دینا چاہتا ہوں ایک ایک نیتہ کا دھنیوات دینا چاہتا ہوں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بہت سنکھیا میں لوگ ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب جائیں گے اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں تو سائیکل کو نہیں بھولیں گے اور سائیکل کی رفتار کو بڑھانے کا کام کریں گے ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ چناؤ ایسا بھی ہوگا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ چناؤ ایسا بھی ہوگا یہ جو ورچول نام آگیا کہ ورچول ریلی ہوں گی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم لوگ اپنی بات کہیں گے یہ صحیح ہے کہ ورچول اور ڈیجیٹل میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں چیزیں لیکن جو طاقت ہمارے کارکرتوں میں فیزیکل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ورچول اور ڈیجیٹل چلیں گے تو ہم سماجبادی لوگ ڈیجیٹل ورچول اور فیزیکل بھی چلیں گے گھر گھر گاؤں گاؤں جائیں گے کیونکہ ایسا چناؤ نہیں دیکھا کسی نے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پابندی لگ جائے گی بتاؤ کوئی سوچا تھا کہ پابندی لگ جائے گی ہم لوگ الیشن کمیشن کے جو جو نیہ میں ان کو پالن کریں گے جو جو گائیڈ لائنز سے ان کا پالن کریں گے لیکن اس بھادی جنتہ پارٹی کا ہم لوگ موقع پر فیزیکل مقابلہ کریں گے یہی طاقت ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ چناؤں فائنل ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کیا ہو جائے گا کل کسی نے نہیں سوچا تھا کہ چھاپا پڑے گا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ موریہ جی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ جائیں گے انہوں نے منوول بڑھانے کا کام کیا حصہ بڑھانے کا کام کیا ہے اور یہ گنتی میں بڑی سنچہ میں لوگ ہیں ابھی تک تو اس ٹول ملتا تھا کسی کو وہ اس ٹول والے کا کیا ہوگا اب مجھے تو پتا نہیں اس ٹول والے کا کیا ہوگا اس لیے جو گیارہ تاریخ کو جانا تھا جنہیں وہ آج ہی چلے گئے موریہ جی کے ڈر سے میں ایک ایک بیدھائیک ایک ایک پور بیدھائیک ایک ایک منتری کا دھنیواد دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں کئی موقعوں پر میں ملا بھی ہوں آئے ہوئے کارکرتاؤں کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں آپ سماجبادی پارٹی کے کارلے میں آئے بڑی سنکیاں میں سماجبادی نیتا کارکرتاؤں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہم ان کا بھی دھنیواد دیتے ہیں جہاں مگر سکرانتی کی میں شکرانہ دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں وہی ایک دکھت گھٹنا گھٹی ہے ایک بہتی ورش پتکار اور ایک بہتی سلجے پتکار ایک بہتی ورش پتکار اور ایک بہت سلجے ہوئے پتکار وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں جب کبھی بھی وہ اپنی بات کو رکھتے تھے یا گھٹنا کے بارے میں جانکاری دیتے تھے شاید ہی دیش میں کم ایسے پتکار ہوں گے جو اتنے سلیکے کے ساتھ باتیں رکھتے تھے جہاں انہیں اردو کے بارے میں جانکاری تھی ہندی میں بھی وہ جانکار تھے اور کس شیر کو کن پرسٹیوں میں کس سمیہ پر کہا جائے شاید وہ ہنر ایسے ہی پتکار کے ساتھ تھا آج کمال خان ہمارے بیچ نہیں ہیں ہمیں دکھ ہے اس بات کا ایک بہت اچھے پتکار تھے جنہیں ہم نے اچانک کھو دیا ہم سب ان کے پریوار کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہیں اور بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ اس دکھ کو سینے کی سکتی پورے پریوار کو ان کے سہیگری ساتھوں کو دے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور ہمارے آئے ہوئے سبھی نیتاؤں کا بہت بہت سعیت کرتا ہوں اور میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ سبھی لوگوں کا سممان ایک آشو ملک ہیں جنہوں نے ایک گانا